بہت سے لوگ آپ کی کمرٹس میں کہا یہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں بھئی میں قیامت کی بات نہیں کر رہا ہوں قیامت سے پہلے دو نفخیں ہیں دو سور ہیں اور حضرت ابو حریرہ سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے کہ وہ چالیس جو حضور صاحب نے فرمایا وہ چالیس دن ہے چالیس ماہ ہے چالیس سال ہے حضرت ابو رہے ہیں کہا ابیت یعنی میں نہیں بتاتا ہوں میں تمام اہل سنت کی طرف سے سراسر انکار کرتا ہوں کہ یہ ایک منگڑک بات ہے اور تیجانی صاحب ایک کتاب نہیں دس ہزار کتابوں کے امبار لگاتے یہ اس تاریخ کو کہ پندرہ سو سال اور یہ ابھی بائیس سال لے گئے چبیس سال لے گئے اٹھائیس سال لے گئے یہ نہیں ہیں میں اس کا انکار کرتا ہوں تصویر جب سامنے آنی شروع ہوگی تو بڑا خوف آیا اور آپ کو یقین کریں کہ میں کہتا ہوں یہ بات کہ اس کے بعد میری آنکھوں نے خواف دیکھنا چھوڑ دی پھر مجھے بڑا خیریت ہو میں نے کہا آپ کہنا کے اچاریں بتائے تو کہ نے کہا سی سال باقی ہے جواب نہیں ہے آپ حدیث پڑھیں گے عربی پڑھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے آپ حدیث صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں یوں کر رہا ہوں میں یوں کر رہا ہوں میں نے یہ سمجھا میں نے وہ سمجھا آپ کی سمجھ آپ کو مبارک اتجانی صاحب سلامتی ہے سلامتی ان آقوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے مزبان محمد عبیس ربانی میں اور مولانا میں ایک نئے سفر کی طرف ہم گامزن ہیں کیامت روز آخر وہ عجل کی گھڑی آخر کب آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے احادیث کس طرف اشارہ دے رہی ہیں قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے قریب ہے دور ہے اس کا فیصلہ نتائج کیا ہے تحقیق کیا ہے اور پھر ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے کچھ بھی کہہ دیں کہ اس کے پیچھے کوئی وزن ہے کوئی سقالت ہے کوئی ثبوت ہے شواہد ہے آج اس پر بات ہوگی آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں دور دراز سے آپ کی سوالات آتے ہیں میں نے وہ تمام سوالات شامل کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ سے میں نے یہ چاہا ہے کہ محققین سے ان کی رائے لے لوں لہٰذا آج میں بڑی خوشوش کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوش قسمتی کے ساتھ ویلکم دے رہا ہوں ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے گفتگو کا یہ خاصہ رکھتے ہیں اور بہت ہی سلیکے سے اخلاق کے ساتھ بات منواتے ہیں سامنے والا بھی اعتراف کرتا ہے میں اس گفتگو کو سن کے اور آپ بھی سن کے اندازہ لگائیں گے کہ جی فاضل ہیں مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں اور پھر اب پڑھاتے بھی ہیں شعب تدریس کے بہت گہری شناس آئی رکھتے ہیں مفتی عبدالباقی اخونزادہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس پروگرام میں خوش آمدد کا ہوں گا آپ سیریز دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگ بہت ہی بہتر انداز سے مدلل انداز سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جس کے بہت سارے معترف بھی ہیں اور ناقد بھی ہیں مگر آج کے اس پروگرام میں بھی آپ سے بہت اچھی گفتگو ہونے والی ہے جناب مولانا فاروق تدریس صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ میں آپ سے گفتگو آغاز کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سلسلہ ہے to the point سل رہا ہوتا ہے کہاں سے ہے یہ کس نے آپ کو سکھایا مجھے ایک دفعہ بتا بھی رہے تھے وہ کون استاد تھے جس نے آپ کو ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ساری باتیں بتا دی ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں ریسرچ پر نہیں جائیں تو کون ملے گا ہمیں جی دیکھیں میرا تعلق سلسلہ شیخ احمد محمد التجانی کیا ہے شیخ احمد بن محمد التجانی بڑے کبار علماء مغرب کی جو مغرب العربی جو کلاتی یہ پٹی یہ لیبیا سے یا تونس سے جزائر اور مراکو تک جاتی ہے تو ان میں ان کا نام بڑے جو علماء میں تھا ان کا نام تھا اور وہ سلسلہ تجانی وہاں سے ان کے ہاتھوں شروع ہوا تھا یہاں سے تقریباً پونے دو سو سال پہلے تو میں یہی کہوں گا چونکہ میں صوفی سے میرا تعلق ہے تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے صوفی عزم سے عزم تو خیر بتانی یہ لفظ درست ہے کہ نہیں کہہ دینا صوفیہ سے تصوف کے جو لوگ ہوتے ان کو فید ان کو اپنے مشایخی سے ہی ملتا ہے تو مجھے فید جو ہے اپنے مشایخی سے ملا ہے جو میرے مشایخ تھے جو میرے اس لیے اور تصوف سلسلہ تجانی میں میں نے یعنی جہاں تک جہاں سے تقریباً ستائیس اٹھائیس سال میری ان سے واپستگی ہے تقریباً تو میں نے نہیں دیکھا کہ سلسلہ تجانی سے واپستہ کوئی شخص جو ہے جاہل ہو پاتے علم جو ہے وہ تو اللہ تعالی کا یعنی یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی کا علم جو ہے تو وہ تو کوئی حدود نہیں ہے اور وہ چاہے اس اپنی علم سے کسی کو بھی کچھ بھی دے دے بے شک لیکن شرط یہی ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ شریعت کے دہرے میں ہو شریعت سے جدہ نہ ہو کیونکہ شریعت اول ہے اس کے بعد جو ہے طریقتیں پھر معرفتیں پھر مشاہدتیں تو الحمدللہ اگر آپ میرے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں یوں تو میرا چونکہ میری تعلیم عربی میں ہوئی ہے میری پڑھا ہے پڑھاؤں میں شارجہ میں پڑھاؤں مدارس جو ہے وہاں کے حکومی اس کے بعد جو ہے لیکن ایک خاص جو اگر آپ کہیں گے نا کہ جیسا کہ یہاں درس نظامی ہوتا ہے دینی تعلیم کا تو وہاں اس طریقے سے درس نظامی تو نہیں ہے لیکن دین کا شعبہ بھی ہے حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے سب کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن بعد میں اگر آپ تخصص کرتے ہیں تو پھر وہ یعنی جسے کہتے ہیں آپ یونیسٹری لیول پر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ مفتی یا وہاں پہ اسی طریقے سے پڑھا ڈیفرنس ہے آپ سمجھ لیں بس یہاں تک ہے یہ ساری ریسرچ بسا آپ کی اپنی ہے یا آپ نے اپنے شیخ سے حاصل کی ہے نہیں نہیں یہ تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے جب ان سے بات سنی آپ کی پچھلے ایک پرگرام میں میں نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے آچانک ایک دن یہ کہا کہ وقت ختم ہو گیا تو میں یہ بڑھا تاج وقت ختم ہو گیا ہاں انہوں نے کہا تھا تو میں نے کہا اچھا تو آپ شاید چار پانچ سو سال کی اور بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں تو میں نے کہا شاید آپ ڈو ڈائیس سال کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں اب وہ بتانا نہیں چاہتے تھا اس وقت تو میں نے کہا شاید آپ سو سو ڈیڑھ سو سال کی بات کر رہے ہیں ہم نے اب میرے ذہن میں تو ہی تھا کہ شاید اب یہ اور بھی وقت ہے کہلیں گے نہیں تو پھر مجھے بڑا حیریت ہو میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہرے بتائے تو کہ میں نے کہا سی سال باقی ہے تو میں بڑا میں نے کہا نہیں اگر آپ کی بات قرآن اور حدیث سے کچھ اس میں سے اگر مجھے ملے تو میں قبول کروں گا ورنہ میرے ذہن میں یہی ہوں گا کہ آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے اپنے علم سے اپنے شیخ سے کہہ دیا آپ حمد بلکل زیادہ سی بات ہے قرآن اور حدیث سے تو بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوں گی چاہے وہ شیخ ہو یا کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے آگے تو کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے اور زیادہ سی بات ہے ہمارے مشایخ شیخ احمد بھنتی جانی کہتے ہیں کہ میری بات کو لٹھاؤ لو دیکھو اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو لو نہیں تو چھوڑ دو یہ ان کا قول ہے یعنی شرط یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اچھا اب وہ سلسلہ جب شروع ہو گیا اب دل میں خواہش پیتا ہوگی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے یقین زیادہ سی بات ہے ان کی میں نے بیعت کی یہ تو یوں تو نہیں کہیں گے تو وہ بس اس حدیث سے مشایخ سے ملا ان سے پوچھا کہ بھئی کیا کتابیں پڑھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں آپ پڑھیں جو فطر نور ملاحن پر ہیں اس میں حدیث ہیں اب ان کتابوں پڑھتا تھا تو کافی عرصہ یوں ہی رہا کسی حدیث پہ پانچ سال کھڑا رہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا میں نے اس حدیث کے کسی حدیث پہ دس سال تک میں رہا دس سال دس سال تک میں بس مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ اس کی ویہا یہ تھی کہ کچھ تشاریخ کچھ لوگوں کی ہوتی تھی ان کو پڑھتا تھا تو بات جو تھی وہ ایک طریقے سمجھ لے کہیں بنگلی میں آگے رک جاتی تھی کوئی سمجھ بھی نہیں آتا کہ آگے راستہ کے بائیس سال کے بعد ایک سبجی دی کہ آپ انشرح صدر ہو گیا تصویر جب سامنے آنی شروع ہوگی تو بڑا خوف آیا اور آپ کو یقین کریں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ بات کہ اس کے بعد میری آنکھوں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا خواب دیکھنا چھوڑ دیا یعنی نیند ہی نہیں آتی نہیں نیند آتی ہے یعنی انسان کے خواب ہوتے ہیں نا کہ مستقبل کے لئے میں یہ کروں کہ یہ کروں اب وہ خواب دیکھنے کا فیدہ کیا جب اتنی بیانک صورتحال سامنے کھڑی ہوئی ہے جس کے لوگ کہ ہمارے یہاں علماء ہو یا عام و خاص ہو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے نہ انہوں نے گنا ہے دن ختم ہو گئے دن تو ختم ہوں گئے وہ تو اللہ کا ایک وعدہ ہے قیامت تو اللہ کا وعدہ ہے لیکن قیامت سے پہلے میں پچھلے پر آگرام میں کہا رہے ہیں کہ بہت سی ایسی واقعات ہیں مراحل ہیں جن کو گنتی نہیں کیا گیا نہ سمجھا گیا اور ہم جو ہے چونکہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں یہ وہ زمانے میں لکھی تھی جب زمانہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا ڈیولپ کر جائے گا اگر آپ سو سال پہلے کی بیس سال پہلے کی بات کرے کسی کو پتا تھا کہ ہمارے پاس موبائل ٹیچ موبائل آئے گا جس سے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے کسی کے ذہن میں نہیں تھا بیس پچیس سال پہلے اسی طریقے سے جب یہ کتابیں لکھی جا رہی تھے تو کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ زمانہ اتنا آگے چلے جائیں گا اور پھر دوبارہ سے پلڑ کے واپس آئے گا ٹھیک ہے میں آپ کی اس بات پر رکھتا ہوں ظاہر ہے آپ نے کہا وقت اب تقریباً ختم ہو گیا بلکہ آپ کے شیخ کے جملے تو ایسا نوہ کی مفتی عبدالباقی کا وقت شروع ہونے سے پہلے وقت ختم ہونے کے اثرات ہو جائیں بس اب آپ کا کیا کہنا ہے یہ تمام روایات آپ نے دیکھا سنا بھی احادیث کے ریفرنسز کوٹ کیا جا رہے ہیں اب تو دن ہی نہیں بچے ہیں ہمارے پاس تو ان تمام چیزوں کی سنت پہ آپ کا کوئی اعتراض آپ کی رائے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجانی صاحب میرے مکرم ہیں محترم ہیں انہوں نے ایک بہت واضح بات فرما دی جس نے ہمارے مسئلے کو سبسان کر دیا قرآن اور حدیث کے سامنے کسی کی رائے کسی کا وہ ہم کہتے ہیں کسی کی فراست یہ چلی نہیں سکتی اصل چیز ہے قرآن اور اس کے بعد حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا اور ان کا جو کزشتہ پروگرام ہے وہ دیکھا حضرت نے جتنے بھی دعوے فرمایا ستر سال رہ گئے ستر میں سے پینتیس ختم ہو گئے آپ کو تو وہ ڈرابی دیا شادی سے پہلے آپ کو کوار موت کی جو ہے وہ اللہ نہ کرے ڈر لگنے لگا لیکن کوئی ایسی دلیل تیجانی صاحب کی زبان سے ابھی تک نہیں آئی ہے کہ جس کو ہم پکی ٹکی بات سمجھیں کہ جی یہ یہ حدیث ہیں اور اس حدیث نے کہہ دیا ہے کہ جی پندرہ سو فلان ہیں اور پندرہ سو فلان سے ستر سال کم کر دو اور ستر سال سے اب اتنے سال کم ہو رہے ہیں تو اب یہ سولہ ٹھارہ سال رہ گئے یہ بائیس ٹھبی سال رہ گئے ایسی کوئی حدیث تیجانی صاحب ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکے اگر کوئی حدیث ایسی ہوگی تو پھر اس حدیث کی تحقیق پر بات کریں گے کہ بھئی یہ حدیث ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں ہاں جی آپ نے جو اس سے نکالا ہے شارحین تو بہت سارے ہیں وہ خانہ میں سے بھی رہے ہیں شوافے میں سے رہے ہیں الہدیس بھی رہے ہیں یہ جو سمجھے ہیں وہ ضروری نہیں کیونکہ نہ یہ کچھ ہے نہ میں کچھ ہوں اس زمانے میں ہماری مثال سب ایک ناقل کیسی ہے ہم ناقل ہی ہے وہ جو گزشتہ لوگوں نے جتنا کام کیا اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ چودہ سو پنتالیس میں آ کر میں نے ایسی تحقیق کی جس پر چودہ سو پنتالیس سال تک کسی نے بھی تحقیق نہیں کی کسی کا علم نہ پہنچ سکا کوئی بھی آدمی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکا جاتا کہ عبدالباقی آج پہنچتا ہے تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو کہتے ساتھی ہر آدمی باطل قرار دے گا جو احادیث سے میں تحقیق کروں گا وہ احادیث مجھ سے پہلے ہزاروں لاکھوں محقق علماء کی نظر سے گزریئے اب یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس ایسی احادیث ہے جس میں نشانیاں ہیں تھی جانیسا ہم سے کہتے ہیں یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی ٹھیک ہے سب تسلیم تاریخ کا جو تعین کر رہے ہیں یہ انتہائی کمزور بات ہے کمزور تو میں ان کے احترام میں کہہ رہا ہوں کمزور تو خود کمزور جملہ ہے میں ان کو احترام میں کہہ رہا ہوں اگلے جو مجھے میں کہوں گا وہ یہ کہ یہ منگڑت جملہ ہے جی ایک منگڑت جملہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ایسی پکی ٹکی حدیث ہے تو احادیث کے الفاظ پڑھ لیں اور اگر نہیں ہے تو یہ جو الفاظ ہے نا یہ اپنی ذات میں ایک دعویٰ ہے ایک ایسا دعویٰ جو میری نظر میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جی میں خوش ہوا ہوں جواب تو دوں گا بالکل زیرسی بات ہے میں حیران ہو کہ انہوں نے شاید میرا پرگرام دیکھا بھی کہ نہیں دیکھا کیونکہ میں نے ابتدائی پرگرام میں کہا کہ یہ استمبات ہے اور استمبات کہتے ہیں حدیث اور قرآن سے آپ سمجھ کے کس چیز کو کلکولیٹ کرتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دعویٰ غیب ہے دعویٰ غیب تو ایک الگ ماؤں گو ہو جاتا ہے اب استمبات کی اپنی اہمیت ہے فقہ کے اندر بھی اور یہ نہیں کہ نہیں امام شافی کا مذہب کہتے ہیں استمباتی کہلاتا ہے جس سے کہ امام بہنیفہ کا مذہب استقراری کہلاتا ہے تو استمبات کی اپنی اہمیت ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اسی حدیث کوڑ کرے جس میں جو نا تاریخ کا تائن ہو حیران ہوں کہ تاریخ تو خود اجرہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کی زمانے میں ہوئی تو حضور کس طریقہ تاریخ فرما سکتے ہیں آپ کو حضور تاریخ اس لئے نہیں دے سکتے کہ حضور کی زمانے میں تاریخ تھی نہیں اسلامی تاریخ جس کی ہم بات کرتے ہیں حضور کی زمانے میں نہیں تھی اسلامی تاریخ تاریخ تو حضرت عمر کے دور میں آئی ہے اور حضرت علی نے جو ہے اس کے تقرر کیا تھا جب یہ مسئلہ پیدا ہوا ایک خط کے جو میں خاص سے عمر بن عاغس نے نکھا تھا اس زمانے میں گورنر تھے شام کے مصر کی گورنر مصر اچھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے خطوط آتے ہیں ہمیں پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ کہاں کی کب کی ہے تاریخ اس میں کچھ آپ کچھ تاریخ کا بندبس کریں اچھا اب یہاں ذہن میں ذرا ایک رکھیے یہ نہیں کہ چاند کی کوئی کلنڈر نہیں تھا چاند کا کلنڈر تھا کیونکہ رومیوں نے بنائے وہا تھا رومن نے یہ سورج کا کلنڈر بھی بنائے جسے آپ آج جو آپ کہتے ہیں سورج کی کسا کہتا ہے اس کو گریگوری کلنڈر کہتا ہے یہ وہ کلنڈر نہیں ہے برحال اس کے بعد جو ہے چاند کا کلنڈر بھی انہوں نے بنائے تھا پھر اس میں لی پی ار کا اضافہ ہوا تھا اب حضرت عمر کے دور میں جب یہ بحث شروع ہوئی تو کوئی صحابہ نے کہا میں معذرت کے ساتھ تیجانی صحابہ کی بات ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ویسے بھی وقت بہت کم ہے ہم دیگر موضوعات کے بجائے اگر اس موضوع پر رہیں ان کا کام ہے بہت معذرت کے ساتھ ابھی آپ کلنڈر کے پر جا رہے تھے تمہیں رہا دیئے کہ آپ حدیث پر رہیں کہ جو قیامت کی حدیث ہے آپ مات نہیں کرنے دیں گے میں بتا ہوں وہ ارض یہ کر رہے ہیں فرما رہے ہیں وہ کہ تاریخ کی تاریخ تو آپ نے بتا رہے ہیں نہیں انہوں نے تاریخ پہ اعتراض کیا نا یہ کہہ رہے ہیں ایسی حدیث لے کے آئے ہیں کہ تاریخ ہو جب حدیث کے اندر تاریخ کا اجرائی ہی نہیں ہوا تو آپ اس کا ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں کسی کے ساتھ آپ کو خود پتہ کہ اجرائی جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا میں آسان کرتا ہوں ان کا مقدمہ یہ کہنا چاہتا ہے ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلف راشدین کا ٹائم پیریڈ بتا دیئے کہ تیس سال خلافت راشدہ ہے تو ایسی کوئی حدیث لے آئے ہیں کہ اتنے سال بھئی ہے یہ بات کیجئے ہیں میں تو یہ پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصوں کا تعین کر دیا تھا اب ستر سال کی حدیث کو میں نے اپنے گھر سے تو نہیں لے کے آئیے جس میں ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری ستر سال سمجھے نا تو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی بہت سیند ان کو عربی مطلب میں واپس ان کو بیش دوں گا یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ کوئی میں اپنی طرح سے کہہ رہا ہوں کیا ہے ذراس کا مفہوم پیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک چکی چکی چلے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا نا تو آپ نے اب تیس سال کی جو فرمایا ہے خلافہ راشدین تھی خلافہ تیس سال کی ہوں گی یہ حدیث میں نے اس زمانے کی خلافت پر نہیں اٹھائی اس کو آخری زمانے پر اٹھائی کیونکہ یہ حدیث اس سے جوڑتی ہے حضور نے کہا کہ اسلام کی چکی چلے گی اب وہ راوی کہتا ہے کہ سنتیس سال چھتیس سال پہنتیس سال یعنی راوی کوئی ایک فگر یا معلوم نہیں پھر کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس میں حلاق ہوا سو حلاق ہوا جو بج گیا سو بج گیا یعنی اس مسائب میں چکی سے مراد ہے کہ اسلام پہ ایک ایسا وقت آئیں گا جو مسائب میں ہوں گے لوگ ٹھیک ہے نا چکی تو مسختی کی بات ہے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رے گئے اپتے دین پہ قائم رے تو ان کے لئے ستر سال یعنی مراد ہے کہ اب ستر سال آ تو صحابہ نے پوچھے اے رسول اللہ اور مزید ستر سال ہوں گے کہلیں گے نئی جو گزر گیا اس میں سے کار دو یہ ہو گیا نا اسی طریقے سے حدیث ہے جس میں جسے کہتے ہیں ہم دجال کے مطالعہ روایت کی بات ہوتی کہ وہ کہیں پہ چالیس دن کا ذکر ہے میں نے اس کو جب اس کی ریسرچ کی تو وہ چالیس دن نہیں ہے وہ چودہ ماہ چودہ دن ہی ہے چودہ ماہ چودہ دن ہی ہے چودہ ماہ چودہ کی گردش پہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے وہ اپنے وقت پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر رکھا ہے ٹھیک ہے نا کوئی کسی کا کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا لے شمسی ہاں ٹھیک ہے نا تو پھر یہ جو چالیس دن کی حدیث ہے اس کا پھر ایک تشریح بن سکتی اس کی تعویل بن سکتی وہ یہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے یہ چودہ ماہ چودہ دن اس طریقے سے ہوں گے کہ چالیس دن ہو گئے یہ اللہ کا یعنی لطف ہوں گا اہل ایمان پہ کہ اس کی میں نے ایک تشریح کی حدیث سے آپ نے استمباد کیا تشریح کی اپنے حساب سے ہاں نہیں ٹھیک ہے نا لیکن ساری بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں استمباد کر رہا ہوں اب استمباد میرا کتنا درست ہے یہ علماء کے خواہ کے اور یہ ساری ضعیف روایات نہیں ہیں مضبوط روایات ہیں صحیح روایات ہیں کیا جن سے آپ استمباد فرما رہے ہیں نہیں بلکل دیکھیں یہ شرط تھا ایک ذابطہ شرط تھا دیکھیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا اس کے لئے کوئی ضوابط مرک کر رکھا رہتے ہیں تو میرا لئے ذابطہ شرط تھا کہ صحیح حدیثوں کو لوں گا اور نئی تشریحات کو نہیں نظر کیونکہ بعض سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نئی تشریحات کرتے ہیں دجال کے مہنے نظام ہیں دجال کے مہنے یہ ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے تھیجانی صاحب محترم ہے میرے لئے لیکن عرض یہ ہے کہ ستر سال یہ ستر سال ہیں آپ علیہ السلام نے ستر سال فرما دی وہ روایت بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں محدثین کی کیا رائے ہے وہ بھی میرے سامنے موجود ہیں میں اب آپ کو عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ وہ پڑھ کے سناتا ہوں جو تدور رحل رحا خمسا و سلسین سنا ستوں و سلسین سا سبع و سلسین سنا اسلام کی چکی پینتیس چتیس سنتیس سال چلے گی اس کی تشریح امت نے کیا کیے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں لیکن عرض یہ ہے کہ یہ پینتیس اور یہ ستر میرا سوال پھرتے جانی صاحب کی طرف آ جائے گا شدار صاحب پھر لمبی بات کرتا ہوں میں پروتہ پوائنٹ رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ان پینتیس اور ان ستر کو انہی ابھی ابھی سے لے کر ستر سال کیوں شمار یہ سنیں میری بات مکمل ہو لیتا ہے سو سال کے بعد بھی ہم یہ ستر اور تیس کو مزید بلا کے کر سکتے ہیں یہی ستر سال کیوں گیا پندرہ سو سے اتنے ستر ہم وہ کر لیں اب میں پہلے یہ دونوں حدیثیں پڑھتا ہوں حدیثیں پڑھ لیں آپ انہوں نے کہا میں نے پچھلے میں ان کی زبان سے چونکہ یہ روایات سننا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے پہلے ان سے کہا کہ یہ اب دیکھیں انہوں نے کل ایک حدیث آپ کے اس میں پڑھی کہ دو جماعتیں لڑیں گی دعوہ ہما واحد ہے ان کا دعوہ ایک ہے انہوں نے اس کو آخری زمانے میں جس میں نوے فیصد لوگ مریں گے اس لڑائی پہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی لڑائی ہے اب بدر الدین عینی رحمہ اللہ جو کہ حنفی ہیں علام ابن حجر کے زمانے کے ہیں اور مڈ اسلام کے آدمی ہیں اور حنف کے نزدیک عمدت القاری فتو بخاری کی اعلیٰ ترین ایک شرع ہے وہ کیا کہتے ہیں اے جماعتانی دو جماعتیں وہما فیعت علی ابن ابی طالب وفیعت معاویہ ابن ابی صفیان یہ دونوں جماعتوں سے مراد امت نے میں نے صرف ایک آدمی کا پڑھ رہا ہوں انہوں نے یہ دو جماعتیں جن کا دعوہ اے کہنے حق کا دعوہ ہے عطالی بھی سمجھتے تھے میں حق پہنڈ عطمعاویہ بھی سمجھتے تھے میں حق پہنڈ وہ مراد اس فیعتین سے مراد یہ آج کے زمانے کے نوے فیصد لوگ مرنے نہیں ہیں اس سے مراد جنگے سفین میں عطالی اور عطمعاویہ کی علاہی مراد ہے تو ہم اس کو لے کر ہم اس کو لے کر آج کہتے ہیں کہ نہیں اس فیعتان سے مراد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں دو جنگے ہوں گی وہ ایک ملحمہ آ رہا ہے وہ ملحمت العظیم آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ملحمہ ہوگا جس میں تین سے تین تیس فیصد جو ہے وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے تین تیس فیصد شہید ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہترین شہدہ ہیں تین تیس فیصد کو فتح ملے گی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے یہ ملحمہ آئے گا جس میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے مریں گے اللہ احبار یہ ایک ملحمہ ہے لیکن کب ہے یہ تاریخ پہ تیجانی صاحب سے اختلاف ہے اب جو تدور الرحل اسلام ہے اس کے متعلق علامہ ابن کثیر رحم اللہ نے اس حدیث کو اٹھایا ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے علامہ ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ سے تدور الرحل اسلامی لخمس و سلاسین او ستہ و سلاسین اب سب و سلاسین پینتیس سال چھتیس سال سلاسین اب یہ کون سے ہیں اب اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں وَبَلَغَنِ امام ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں اَنَّ فِي هَذَا اِشَارَةٌ اِلَى الْفِتْنَةِ الَّتِي كَانَ مِنْهَا قَتْلُ عُثْمَان سَنَةَ خَمْسَمْ وَ سلاسین یہ جو چکی ہے یہ اس وقت تک چلتی رہی جب پینتیس حجری میں آکر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی آگے اب ستر سال کی جو روایت انہیں اٹھائی ہے وَعَرَادَ بِالسَّبْعِين وہ جو ستر ہے مُلْكُ بَنِ اُمَيَّ اسے بَنِ اُمَيَّ کی حکومت مراد ہے جی فَإِنَّهُ بَقِيَ بَيْنَ مَسْتَقَرَّ لَهُمُ الْمُلْكِ جب تک ان کی باشاحت مضبوطی سے قائم تھی الہا انظہرت الدعا تبی خراسان جب بنو عباس اٹھے اس زمانے تک ان کی حکومت ستر سال رہی ہے تو گوئے اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو پینتیس سال والی ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ آکے رکھ گئی اور جو ستر سال والی ہے وہ معاوی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے شروعی جب صلح حسن رضی اللہ عنہ اور معاوی رضی اللہ عنہ ہوا یہاں سے شروع ہوا اور جب بنو عمیہ کمزور پڑھنے لگے بنو عباس مضبوط ہونے لگے یہ وہ ستر سال ہیں اب تیجانی صاحب اس سے اس زمانے کے ستر سال نکال رہے ہیں اس زمانے کے پیچھے پینتیس سال اب اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دین ہیں ان کے لئے قائم رہے گا ستر سال تک تو کیا بنو عباس بنا دین کے تھے کیا پوائنٹ ہے اس کے بعد خلافت عثمانیہ بنا دین کے رہ گئی آپ اور میں بنا دین کے اس وقت حدیث میں یہ ہے کہ وہ عبدین پھر آخر ہی ہے ستر سال تک بس دینی ختم ہو جائے گا اس کے بعد معاملہ ختم ہے بعد یہ کہنا کی ہے انہوں نے پینتیس سال میں حضرت سمان غنی کی فتنے کو کہا تو حضرت حرسو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر کا جب شہادت ہوں گی نا کہ دروازہ ٹوٹے گا خواب دیکھا تھا اور یہ وغیرہ تو کہلیں گے انہوں نے فتنہ روکا ہوا ہے جیسی یہ دروازہ ٹوٹے گا فتنہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو حضرت عمر کی یہ دس سال کی محل تقریبا یا گیارہ سال گیارہ سال نہیں ساڑھے دس سال ساڑھے دس سال دس سال یہ گیارہ سال کے قریب ان کی حکومت ہے تیرہ سال حضرت عثمان غنی کی حکومت ہے تو آپ تو پینتیس سال کون سے فتنے کو گن رہے ہیں حضرت علی کا دور کیا فتن ہے حضرت معاویہ کا دور مجھے اجادت دیجئے سوال آپ کے پینتیس اور ستر سال میں دے رہا ہوں نا آپ کو جوا جو آپ نے ابھی سے پینتیس سال اور ابھی سے ستر سال جو آپ شمار کر رہے ہیں اس پہ آئیے اس پہ تو الگ باس کریں گے اس پہ ایک الگ پروگرام ہوں آپ کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں نہیں وہ سوال دو رہا دیا جی آہ ٹھیک ہے نا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو صحابہ کرام علی طالعان کے جو پہلا دور ہے نا خلفہ راجدین مہدین کا ان کے دور حالکہ میں حضرت معاویہ ریطال عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو بھی خلفہ راجدین مہدین میں سے ہی گنتا ہوں ٹھیک ہے نا اب ان کے دور کا آپ یہ دور نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنا دین کے دور تھا ٹھیک ہے نا اور دیکھیں امام مالک نے کہا کہ آپ سب سے اختلاف کر سکتے ہیں اللہ صاحب القبر حالق پون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے میں نے پہلے بھی ایک ذکر کیا کہ جو علمات ہیں جو انہوں نے کتاب فتن ملاحن کی لکھی اس میں تشاریح لکھی ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ دور آگے مزار سے بات ہے نبوت ختم ہے نبوت کا تو خاتمہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا آگے جو دور آرہا ہے اس کی تصویر کیسی ہے جو ہمیں نظر آئی ہے آج کے دور میں یعنی ان اس وقت کے علماء کو پتہ نہیں تھا کہ اتنی صدیان گزر جائیں گے صدیان تو نہیں صدیان کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے یہ جو آپ ٹکنولوجی دیکھ رہے ہیں تصور جو آپ کی زمانے کے انتر یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا ٹھیک ہے نا چیزیں وہ بیان تو کرتے تھے کہ بھئی حدید تکلم کہ بھئی لوہا جو بات کرے گا یہ باتیں تو ہوتی تھی سمجھنا لیکن ایک چیز ہوتا ہے تصویر سامنے ہو جائے تو اس کا پھر سامنا اس کے سائے صاحب سے لوگ بات کر سکتے ہیں اس کی تشریح کا ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت کو اس بات کا اصل میں اختلاف ہے کہ میں نے یہ پندرہ سو برس کیسے بنائیں ٹھیک ہے نا یہ سوال کیسے پندرہ سو برس حضرت پہلے تو یہ ہے کہ حدیث ہے حسوس نے فرمایا آدھی دن کی محلت اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی وہ حدیث مشہور ہے سنت احمد میں بھی ہے ابو دعوت میں بھی ہے ٹھیک ہے اور علماء نے اس پہ کافی شرح لکھی اور سب سے اچھی شرح مجھے لگی محدث الدہلوی شاہ نعمت اللہ علی کی انہوں نے کہا تھا اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ مجھے یہی لگا کہ ان کو بہت کچھ معلوم ہے انہوں نے کہا کہ جب تک بارہ خلفاء نہیں آ جاتے ہیں اسلام عزیز رہے گا انہوں نے اس کی شرح میں کہا تھا ٹھیک ہے نا لیکن ہم یہاں آتے ہیں کہ جب ہم نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھے دن کی محلت اللہ تعالیٰ سے طلب کر لی وہی پہ میں نے سوال اٹھایا کہ بھئی اور ایک حدیث جو میں نے پچھلے پرگرامی بھی سنائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل تورات تھے وہ آئے انہوں نے صبح سے لے کے دن تک کام کیا ان کو ایک قرات ملے اور حضرت انجیل اپنے انجیل والوں کو اثر تک ان کو ایک ہمیں اثر سے لے کے مغرب تک ہمیں دو قرات ملی ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کام کام کیا اور عجر زیادہ پایا اور ہم نے کام زیادہ کیا عجر کیا تو اس سے ملاد یہ ہو گیا کہ ہمارا وقت جو ہے ان کے مقابلے میں کم ہے اب یہ کتنا کم ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے نا یہاں بھی میں نے کہا طبقات القبرہ سے دو روایتیں سی ملی مجھے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ تھا کہ ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا جو ڈسٹنس ہے وہ ایک جگہ پہ سترہ سو برس ہے اور ایک جگہ پہ انیس سو برس کا ذکر کیا گیا یہ دو طبقات القبرہ میں اچھا یہ ہو گئی بات اور یہ تو معروف ہے اور یہ حدیث بھی ہے ٹھیک ہے نا بخاری کی حدیث ہے یہ اگر میں بھول رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے بیچ میں چھے سو برس کا فرق ہے ٹھیک ہے نا بخاری میں نہیں ہے بارال اب چلیں حدیث صحیح ہے اپنے جگہ پہ سنت کے حساب سے صحیح ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جمع کریں تو پتا چلتا ہے کہ پچیس سو برس یا کم سے کم اکیس سو برس اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جہاں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا ہماری مدت تو کم ہوں گی ان سے عجر زیادہ ہوں گا ٹھیک ہے نا یہ بات پہ ہم نے اتفاق کر لیا ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں جانرل دن سیوتی کی کتاب ہے میں نام بول رہا ہوں اس کو لیکن بڑی مشہور کتاب ہے کشف الامہ الف ایسی کچھ ہے میں ازرین میں نہیں آ رہا ہے مجاوزہ الف کلف اشمہ مجاوزہ الف ٹھیک ہے نا انہوں نے دو اس میں تو انہوں نے دنیا کی عمر کا ساتھ ہزار ساتھ کہا کہ دنیا ساتھ اس میں دو روایت ایسی ملی جس کے رجال زقات ہے اچھا ایک روایت تھی کہ دنیا من جمعہ تھی الہ جمعہ جمعہ سے دوسرے جمعہ جمعہ تک یعنی ساتھ دن ٹھیک ہے نا اور ایک اور روایت ہے اس میں بھی اسی طریقے ذکر رہے ہیں اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ وَبَعَث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یعنی آخر چھتے سال چھے ہزار سال میں آپ کی تشریف آوار ہوئی ہے اس میں یہ ذکر ستہ آوار ستہ آلاف اب میں اب عربی کے بھی تھوڑا نہیں چاہتا ہوں گے اس میں بات کروں کہ آپ کی آرڈینس پھر نہ سمجھے بس اردو میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں اب اس کے یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ روایتوں میں ایک بات پر سمجھ میں آگئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو دنیا میں ہم بند آنگا اس تک جو اللہ تعالیٰ نے محلت عطا فرمائی اور سات ہزار سال کی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں جو اہل تورات اور انجیل ہیں ان کو ڈائی ہزار سال مل گئے یا اکیس سو برس مل گئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے پندرہ سو برس ہو گئے بات ہوگی سی دی سی اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے لے کہ ہم سمجھے کہ فلانی تاریخ جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ پندرہ سو باتیس میں پہلا نفخہ ہوگا اچھا سوال بہت سے لوگ آپ کی کمرچ میں کہا یہ قیامت کا ذکر کر رہے قیامت کا بھئی میں قیامت کی بات نہیں کر رہا ہوں قیامت سے پہلے دو نفخے ہیں دو سور ہیں اور حضرت ابو حریرہ سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے کہ وہ چالیس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چالیس دن ہے چالیس ماہ ہے چالیس سال ہے حضرت عبید یعنی میں نہیں بتاتا ہوں اب کوئی کہنے قیامت کا عدرہ اللہ کو ابو حریرہ کی اس بات کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے مختی صاحب آپ کے خیال سے اگر حضور حضرت عبید کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتاتا ہوں تو اس کا مطلب ان کو پتا ہے اور وہ بتا نہیں رہی ہے پتا ہی نہیں ہے صرف اللہ کو پتا ہے تیجانی صاحب جو باتیں فرما رہے ہیں بہت ساری باتیں ان کی بہت ہی محمل باتیں ہیں وہ باتیں واضح نہیں ہیں ایک تو روایات ان کے پاس ان کو اذبر نہیں ہیں پھر مجھے بھی کچھ چیزیں یاد نہیں تھی تمہیں موبائل میں سامنے لے کر آ گیا ایسے موقعوں پر چاہیے کہ ہم روایات کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ جو سامنے والا آپ سے بات کر رہا ہے ابھی ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں ایک بات فرمائی جو کہ کہ یہاں کے دو ریدیس میں دو ریدیسوں حدیثیں پڑھائی جاتی ایسے کوئی بات نہیں دو سال آخری دو سال میں آپ درایتن چھوڑیں میں الحمدللہ ہمارے مدارس میں ہمیں باقاعدہ حدیث کا ایسا علم دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے حدیث پر بات کرتا ہے تو ہم نے اپنے اساتیزہ کے سامنے جا کے کہا ہے کہ حضرت آپ جو یہ بات فرما رہے ہیں میں انیس سو اٹھانوے میں تاری جمیل صاحب نے مدنی مسجد میں بیان فرمایا تو میں ان کے پاس گئے میں نے کہا یہ حدیث جو آپ نے بیان فرمائی ہے یہ حدیث تو کہنے کے فلاں کتاب میں میں اگلے ان کے سامنے کتاب لے کر آ گیا میں نے کہا جی اس میں تو یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے یار میں نے تو حدیث اب جواب نہیں ہے آپ حدیث پڑھیں گے عربی پڑھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے آپ حدیث صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں یوں کر رہا ہوں میں یوں کر رہا ہوں میں نے یہ سمجھا میں نے وہ سمجھا آپ کی سمجھ آپ کو مبارک کہتے ہیں جانی صاحب ہم نہیں کہتے کہ آپ کی سمجھ یا آپ نہ سمجھ آدمی ہے یہ میں آپ کو ایک عجیب مزاق کی بات اور لطیفے کی بات ہمارے جو دجالیات ہیں دجال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ابولو بابا شاہ منصور کتابیں لکھی ہے مفتی عاصم عمر نے کچھ کتابیں لکھی ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ دجال کی کتابوں سے میں جو نشانیت تھی پھر ایک دانیال علیہ السلام کی ی تذکرات آتا ہے کہ دانیال علیہ السلام کی تختیوں میں قیامت کی یہ وہ وہ کر کے دوزیر تیز یہ جو دوزیر تیز چلنا ہے دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حساب سے لوگوں نے اس کو قیامت کا دن بنا دیا ہے قیامت کا سال بنا دیا ہے اب ان دجالیات کی کتابوں میں یہ کتاب آئی تی دو ہزار پانچ سے لے کر دو ہزار دس کے بیچ میں ان کتابوں سے جو نتیجہ اخذ ہوا تو دو ہزار بارہ قیامت کا سال بن رہا تھا اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہالی وڈ میں ایک فلم بنی ہے قیامت کی اوپر دنیا کی تباہی پر جس کا نام ہی دو ہزار بارہ ہے اب میں نے فلم نہیں دیکھی چونکہ میرا کام لوگوں کے ساتھ میرے تقریبا کوئی کتنے گروپ ہے جس میں میں روزانہ سوال جواب دیتا ہوں اس میں لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ دو ہزار بارہ کی قیامت کا دن میں نے کہا جی قیامت کا علم تو اللہ کے نبی نے یعنی دنیا میں دو بڑے عالم تھے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کے دو عظیم ترین عالم ایک فرشتوں کا امام ایک انسانیت کا امام فرشتوں کا امام انسانیت کے امام سے پوچھ راہ متسا قیامت کب ہے انسانیت کا امام جو کہ فرشتوں کے امام کا اماموں کا بھی امام ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا فرمایا ملمسئول بیعلم من السائل جو پوچھ رہا ہے وہ زیادہ جانتے ہیں اس حوالے سے جو علم پوچھنے والے کا ہے وہی علم قیامت کے متعلق میرا بھی ہے سوا سوا یعنی ہم دونوں لاعلمی میں برابر ہیں لاعلمی میں برابر نہیں نہیں یہ آپ نے لیا ہے یہ ان کی تشریح ہے یہ لاعلمی میں کی بات ہی نہیں ہے قیامت کی لاعلمی کہ قیامت کا دن کب ہوگا اس کی لاعلمی آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے میں بھی علم نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا آپ کہتے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے وہ یہ معنی لے رہے ہیں اور جمعہ کا دن ہے یہ بھی ذکر ہے حدیثوں میں کہا ہے کہ دن کا بتا نہیں وہ تو جمعہ کا دن حدیثوں میں آیا ہوا ہے اور حضرت ابو حریرہ جب کہہ رہے ہیں ابید کہ میں نہیں بتاتا یہ نہیں کہا مجھے علم نہیں ہے کہ میں بتا نہیں رہا ہوں میں بتا نہیں رہا ہوں بھئی کیوں نہیں بتا رہا ہوں تو میں نے آپ کو پچھلے پرگرام میں کہا نا کہ ہمارا جو ڈیپینڈ ہے نا کلکولیشن کا وہ دو چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج یونس میں فرما دیا ہے کہ چان اور سورج کو لوگ اپنے دنوں اور بڑسوں کو گننوں کے لیے ٹھیک ہے نا ہم ان سے گنتے ہیں لیکن جب پہلی نفخہ ہوں گی نا پہلی سورپ ہو کی جائیں گی یہ ساری چیزیں لپیٹ لی جائیں گی پھر کیسے گنیں گے ہم نہیں گن سکتے ہیں تو پھر اس میں ایک قیاس ہی رہی آتا ہے کہ حضرت ابو رہرہ کی جو حدیث ہے جب وہ چالیس فرما رہے تو تو میرا اپنا ذات یہ قیاس یہ ہے کہ پھر اس میں اتنا فاصلہ ضرور ہوں گا کہ اس میں مزید چالیس سورپ ہوں کے جا سکتی ہیں بس یہ قیاس ہے یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہی ہے لیکن یہاں تک جمعہ کا دن کا تو ذکر حضرت صاحب نے فرمایا ہے حدیث میں کہ قیامت قائم ہوں گی جمعہ کا دن ہوں گا اب جگ میں آپ کو حدیثیں سناتا آ رہا ہوں کہ یہ حدیثیں محمل ہیں ضعیف ہیں حدیثیں تو سولیڈ ہیں اب انہوں نے کہا کہ صحیح سولیڈ نہیں ہے آپ کیسے تاوا کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے کمبر نہیں ہے میری بات کو آپ نے بیچ میں رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے آپ اس کا ترجمہ کیجئے مل مسئول بیعلم من السائل پوری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر ترجمہ کر رہے ہیں مل مسئول بیعلم من السائل آپ گنجائش دیں گے فرمائیے آپ نے میری بات کو بیچ میں ٹھوڑ کے اپنی بات شروع کر دیں گے گے گنجائش تو دیجئے نا آپ کے آپ نے جب کہا کہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں کونسا دن ہوں گا تو میں نے کہا یہاں پاکڑو میں نہیں کی میں نے یہ بات کی ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے میں نے کہا کہ قیامت کے متعلق آپ کو بھی علم نہیں ہے مجھے بھی علم نہیں ہے کہ قیامت یہ آپ کا کہنا ہے نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اس طریقے سے ہاں ترجمہ یہی ہے نا کہ تمہارا علم میرا علم سوا ہے پوچھنے والے کا علم بتانے والے کا علم برابر ہے سنیں مل مسئول مسئول مانا جس سے سوال مل مسئول نہیں ہے جس سے سوال کیا جانا والا بے علم زیادہ جاننے والا زیادہ جاننے والا اس معاملے کو پوچھنے والے سے مطلب کیا ہے اب اسی حدیث کو لے لیں اور حضرت عمر کی بات سن لیں اسی حدیث میں حضور نے فرمایا حضور حضرت عمر کہتے ہیں کہ حدیث جبریلیہ یہ معروف ہے جی جی کہلیں گے ہمیں حیریت یہ تھی کہ یہ شخص پوچھتا جا رہا تھا خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے جب رسول اللہ سے پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے بتا دیا تو کہلیں گا آپ نے سچ کہا ٹھیک ہے نا پھر آپ کے ایمان کے مطالب احسان کے مطالب آپ تو کہلیں ہم حیران ہوئے ہیں کہ یہ شخص آیا ہے پوچھنے کے لئے وہ خود تصدیق بھی کر رہا ہے اگر حضرت جبریلیہ علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ بھئی حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں پوچھوں کیوں پوچھوں وہی جس کی تصدیق کر رہا ہوں میں ابھی تک ٹھیک ہے نا کہیں پہ بھی حدیث میں یہ نہیں آیا نا قرآن کی آیت میں یہ لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا قیامت کا یہاں تک یہ جو ایک صورت پڑھتے ہیں یہی حدیث بتا رہی ہے اب حدیث سنیں نا یعنی میں اس سے آپ سے زیادہ نہیں جانتا تو جبریل اگر نہیں جانتے تھے تو پچھنے آگے پڑھنے دیجئے آگے کیا ہے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے قیامت کے ایکزیٹ کے بارے کہ کس دن یا کیا ہے تو مجھے اس کی نشانیاں تو بتا دیجئے نشانیوں کی پوچھ کیوں اور اسی حدیث اگلا جملہ ہے مجھے امارات یا اس کی نشانیاں بتا دیجئے اگر آپ مجھے نہیں بتا رہے ہیں پوری حدیث پڑھیں ابھی ابھی انہوں نے پوری حدیث بھی نہیں پڑھئی یہ پوری حدیث پڑھ لیں نشانیاں بتا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں تو ہم سب کو بتا ہے آپ محترم آپ کی وہی کر رہے ہیں جو محمد شیخ کرتے تھے کہ آپ کسی کی بات کو معذرت چاہتا ہوں میں آپ کی ہر بات کو تسلی سے سنتا ہوں آپ میری سنیں تسلی سے میں آپ کی بات سنتا ہوں میری بات تسلی سے سنتا ہے حضور اگران صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے بے عالم زیادہ جاننے والا اس قیامت کے بارے میں سائل سے میرا آپ کا علم اس کے اندر برابر ہے نہ ایکزٹ کب قیامت ہوگی آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے تو جبریل نے کہا کیا رسول اللہ پھر اس کی نشانیاں تو آپ نے کہا کہ جب بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی جب تلید امہ رب تہا جب باندیاں جو ہیں وہ اپنی مالکن کو جننے لگی گی جب جو ہے وہ اٹھیں گے یہ ہونٹوں کے چرانے والے اور یہ بڑی بڑی مارتیں کھڑی کریں گے تو یہ نشانیاں آپ علیہ السلام نے بتائی اور امت نے آج تک کبھی بھی کسی بھی محدث نے کسی بھی فقی نے کسی بھی ایسے مجدد نے جس کے اوپر امت کا اتفاق رہا ہو کبھی کسی نے کسی تاریخ کا دعویٰ نہیں کیا جب بھی جمع کیا انہوں نے علامات قیامت کو جمع کیا کسی نے کہا بھکتر ہے کسی نے کہا ایک سو چوالیس ہے کسی نے کہا کتنی ہے کسی نے کہا جی تین قسمیں ہیں علامات قبرہ علامات صغرہ علامات قریبہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفاد جو ہے یہ کیا ہے یہ علامات قیامت ہے آپ کی وفاد کو گزرے ہوئے کتنے سال ہوگئے چودہ سو پینکس سال چودہ سو پینکس سال آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے کہاتے ہیں جیسے یہ دو ہیں چودہ سو پینکس سال گزرتے ہیں آپ علیہ السلام نے پھر کچھ متوسط ہمیں علامات بتا یہ جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے تجانی صاحب کہے کہ علامات وہ پوری ہو چکی ہے میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقبض العلم علم ختم ہو جائے گا علم اٹ جائے گا لوگوں میں علم ختم ہو جائے گا یکسر الفتن فتنے زیادہ ہو جائیں گے یکسر الزلازل زلزلے زیادہ ہو جائیں گے یفیض المال مال کی کسرت ہو جائے گی آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تیس دجال آئیں گے کذابون جھوٹیں یہ ساری بات ہے ہمیں متسلیم ہے بیوی عورت اپنے مرد کے ساتھ تجارت میں کیا کرے گی مدد کرے گی ایک کمزور روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ لوگ دعوتوں میں ایک دوسرے کے سامنے عورتیں پیش کریں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راستوں میں جو ہے وہ گدو کی طرح اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں زمانے کرنے ایک آدمی وہ ہوگا جو ان سے کہے گا بھائی کم از کم کسی سائٹ پر تو ہو جاؤ تو یہ ساری علامتیں ہیں اچھا وہ ان علامتوں کا انکار نہیں کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں اچھا کیا ہے ڈنڈی ہے بابا پہلی حدیث چونہوں سنا رہے ہیں نا ان میں خود اپنی طرح ڈنڈی مار رہے ہیں کہ حضور نے کہا کہ مجھے بھی علم نہیں تو آپ کو بھی علم لیں حضور نے یہ نہیں کہا ہے حضور نے کہا آپ کا علم میرا علم سوا ہے پھر آخری میں جب حدیث ختم کی ہوتی ہے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہچانا یہ کون تھا تو انہوں نے کہا اللہ و رسول و عالم کہلیں گے یہ جبریل تھا آپ کو دین سکھانے آیا ہے اب دین تو ہمارے پاس جو ہے نا پانچ ارکان ہے تو یہ سمجھانے کے علامات ساہہ کو بھی سمجھو اور اسے جانچنے کی کوشش کرو جب حضور نے دو علامتیں بتائی ٹھیک ہے نا نہ قرآن میں کہیں پہ نہ حدیث میں ہے کہ حضور انکار کرتے کہ مجھے علم نہیں ہے علم ہے ان کو لیکن آپ کو وہ کیسے بتائیں جبکہ آپ کا جو نظام شمسی ہے سسٹم ہے وہ اس پہ قائم نہیں ہے وہ سقلین کہا گیا یعنی وہ روئے جگہ پہ بھاری بڑکم وقت ہے ہے اللہ کے پاس حضور کو بتا دیا گیا ہے لیکن اب حضور کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سب کو بتائیں جیسا کہ صحابی تو آپ کیوں بتا رہے ہیں جو کام نبی نے نہیں کیا آپ جلدی بازی کر رہے ہیں میں صرف آپ کی بات جو کام نبی نے نہیں کیا وہ آپ کیوں کر رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ علیک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کی حدیث ہے کہ جب اگلے لوگ یعنی آج پچھلے لوگ جو گزرے لوگوں کو برا بہنلا کہنے لگے تو جس کے پاس علم ہے وہ اپنا علم ظاہر کر دیں ورنہ وہ ایسا ہوں گا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتری ہے اس کو چھپانا ایسی ہوں گا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسالہ جو اتری اس کو چھپائے جا رہا ہے اللہ کے رسول نے چھپایا ہے نہیں رسول اللہ نے نہیں چھپایا ہے بتایا نہیں ہے دیکھیں اب دیکھیں حضور حضیفہ کو منافقین کے نام بتائی تھے جی جی کسی عورت صحابی کو بتائی تھا نہیں نہیں بتایا تھا نا اسی طریقے سے کچھ خاص صحابہ کو خاص علم دے دیئے گئے اچھا کسی خاص آدمی کو خاص ایسی چودہ سو سالوں میں سے اب آپ کو یہ علم دیا گیا نہیں نہیں مجھے علم نہیں دیا ہے اب یہ شرح صدر کہا جاتا ہے اس کو جو پہلے کسی کو نہیں میں کسی کو علم نہیں دوں اب آپ کو اگر دیکھیں اب آپ پوائنٹ پہ پہنچ گئے نہیں نہیں وہ شرح صدر ہے وہ خراست ہے امام وہ علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے بیان کرنے پہ بے بات دیکھیں نا میں نے کتاب کی ذکر کیا امام جلالدین سویوتی کی کتاب ہے کتاب کا نام آپ کو پتا نہیں ہے دیکھیں آپ دیکھیں آپ نہیں پتا نا آپ نے خود کہا آپ دیکھیں میں نے کہا کتاب کا آپ ذہن میں نہیں آرہا ہے بات ختم نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ خود بول رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں ایک محقق کی ایسے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں آپ یہ بات مان سنیں میری بات سن لیں ایک ہم آپ اس میں شرط ممسلط کر لیتے ہیں جو باتیں میں حدیث کے حوالے سے کہوں ایک کتاب کا ذکر کروں یہ لکھ لیں اور پھر آپ سے مطالبہ کریں کہ میں آپ کو وہ چیزیں روانہ کریں لیکن کبنا جب آپ نام بتائیں ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ کتاب اب میں یہاں سے کھولتا ہوں کتاب اب بالکل بلکل ٹائم لے یہ ایک محقق کا عام طور سے دعویٰ ہوتا ہے تقاضہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ریفرنس تو بتائیں آپ بالکل ہیں اچھا آپ اس پر وہ جب کھول رہے ہیں تب تک کہ بتا دیں موٹے موٹے اعتراضات میں آپ کا یہی اعتراض ہے نا ایک تو یہ ریفرنس نہیں ہے احادیث سند نہیں ہے انہوں نے ابھی ایک بات دو تین باتیں کی میں اس باتوں کو سارا کلیر کروں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ وسلم کی امت کو فجر سے لے کر زہر تک کا کام ملا ایک قیرات ملا زہر سے اثر کا وقت ملا نصارہ کو ان کو ایک قیرات ملا ہمیں تھوڑا وقت ملا اس سے علماء نے مختلف معانی مراد لیے ہیں عمرے کم ہیں سواب زیادہ ہے دگنا سواب یہ انہوں نے اس سے اپنے تاریخوں کو نکالنا شروع کیا اب آپ کو میں ایک بات عرض کروں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو وقت ہے بقول ان کے چھے سو سال ہیں ٹھیک ہے ان کے بقول نہیں حدیث کے بقول میں نے درم انہوں نے بایا کی چھے سو سال تو گویا کہ زہر سے اثر کا وقت کتنا سال ہو گیا چھے سو سال چھے سو سال اثر سے مغرب کا وقت جو ہے وہ زہر سے اثر کا آدھا ہوتا ہے تو ہمارے وقت تو تین سو سال ہونا چاہیئے تھا ہو 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 پوائنٹ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ زہر سے اثر تک اگر چھے سو سال کنتے ہیں تو اثر سے مغرب تک چھاڑے تین سو چار سو سال بننے چاہیئے تھے پندرہ سو سال کیسے ہو گئے دیکھیں جواب دینا دیں جواب دینا دیں اگر سوال وہ بڑا مزہ آئے گا نہیں دیکھیں یہ تحقیق نہیں یہ عناد ہے یہ ایک ضد ہو جاتی ہے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں اس کا کیا جواب جو سوال ہوگی ہے اس پہ کاؤنٹنگ نہیں ہوں گی نا آپ کاؤنٹنگ کریں گے رسول اللہ کی کتاب میں جب کہا ہے کہ تمہارا ایک دن تمہارا ایک ہزار دن جو ہے اللہ کے پاس ایک دن کہلاتا ہے پھر حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ کو آدھے دن کے اللہ تعالی سے محلت طلب کی گئی پانسو سال ہوگے پندرہ سو برس پانسو سال پندرہ سو برس اس کی وضاعت کر دیں بات تو بتا رہا ہوں پندرہ سو برس تو یہ ہوگی اللہ کی کتاب سے اب بور رہے ہیں کہ بھئی آپ کا ایک ہزار دن اللہ کے پاس ایک دن کے برابر ہم رسول اللہ کی حدیث میں ہی ذکر ہے کہ بھئی پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد کہلیں گے پانسو برس وہ محلت ہے گویا ہم یہ ان حدیث کو جو ابھی تک میں کوٹ کرتا آیا ہوں انشاءاللہ آپ کی ثرو میں ان کو روانہ کر دوں گا ان کی ساری ہے ان حدیثوں کے حوالے سے ہی سمجھ میں آگئی کہ ہمارے پاس پندرہ سو برس کا محلت ہے کیسے ہزار پلس پانسو پانسو یعنی پانسو محلت کے ہزار ہمیں اللہ سے ملیں وہ ہمیں پانسو اللہ سے نہیں ملیں دیکھیں اللہ کی حرسول صلی اللہ کی دعا ہے اپنی امت کے لئے دعا کر لی گئی یہ ایکسٹینشن ملی ہے پانسو پانسو ہوگئے آپ کے پانسو ہوگئے دیکھیں یہ تو ہوگی اس کی کاؤنٹنگ تو ہوگی قرآن شریف کی آیت سے یعنی پاندرہ سو سال تک ہم لوگ جینے والے ہیں ابھی پاندرہ سو سال اب سن لیں نا ساری بات یہ ہے حضرت نے حضرت نے وہ احادیث جو اس وقت پردے سے غائب ہیں وہ احادیث جو ان کے دماغ میں ہیں جو دیکھیں پوٹکا سبری یہاں ہو رہا ہے ناظرین سامعین بعد میں منہوں نے کیا حوالہ دیا میں نے کیا حوالہ دیا ان کو اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے تعلق تو یا تو ہم اس پروگرام کو یہ پوست کر دیں اور اگلی مرتبہ ہم پھر بیٹھ جائیں بسنا نہیں ہے انشاءاللہ آپ سے میں چائلنج میں چائلنج قبول کرتا ہوں جب آپ کی کومنٹس میں لوگوں کو میں حدیثیں روانہ کر رہا ہوں کومنٹس میں تو ایک دو کو جائے گی میں اب دیکھیں آپ کے توقع میں یہ کہہ دوں کہ جو اس کی اگلی سیریز ہوگی اس میں تجانی صاحب سارے ریفرنسز نام لکھ کے لائیں گے آہ ٹھیک ہے نہیں بات سنیں اس پہ میں راضی کرتا ہوں میں جب سیریز کرتا تھا اس وہاں پر تو وہاں مجھے حدیث کو کوٹ کرتا تھا اس کے بعد اس کا ریفرنس نمبر دیتا تھا یہاں پہ بھی یہی کرنا ہے نا تو یہاں پہ تو آپ بیٹھے ہوئے حضرت بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا یہاں پہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں صرف ایک رفری بات کروں گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد آپ اگر انقرار انکار کریں گے لیکن یہ دکے بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے ہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہیں گے نا یہ صرف دنڈی مار رہے ہیں اس بات کے یہ دنڈی مار رہا ہوتا ہے کہ جب کسی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں مادرت کے ساتھ یہ الفاظ آپ نے کیا نا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دی کہ ان کو علم نہیں تھا بلکل کہتا ہوں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں تھا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں وہ حدیث کے وہ عربی کے مطن کے میں نے نہیں ہے آپ کے آواز میں اس کو ذرا کنکلوزن کروں آخری دو منٹ ہے میں چاہتا ہوں اس پر ذرا کنکلوجن لے لوں یہ تو ہمارا تیہ ہو گیا اس پروگرام کو دیکھنے والے ظاہر ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اس طرف دھیان دیں سوچیں قیامت کے حوالے سے یعنی اس سے بلکل غافل نہ ہو جائیں اب جب سوچ رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی تحقیق بھی پیش کی گئی ہے تیزانی صاحب نے ایک تحقیق پیش کی ہے جس کو ظاہر ہے خوندر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دلائل کے اوپر مبنی نہیں ہے یہ قیاس ہے یہ رائے ہے یہ استمباد بھی کوئی اقلی نہیں ہے یہ دو بحث چل رہی ہے ابھی اور علمی انداز میں چل رہی ہے میں چاہتا ہوں کنکلوجن دے دیں آخری آخری بات اگر اس پروگرام کی ایک سیریز تو چلے ہم چلائی رہے ہیں مگر اس میں ہم کس نتیجے پہ پہنچے کہ گویا آپ نے کیوں اس کے تیس سال نہیں ایڈ کی ہے آخر کے کیوں تیس سال آگے بھی تو سو سال ہو سکتا ہے یہ ایک کئی قویسٹن ہے دیکھیں بات سیدھی سی ہے محقق کا کام ہوتا ہے کہ ہر جاویے سے ہر انگل سے دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی ہے اگر ہم تیس سال صرف خلفہ راجدین حضرت علی کے دور تک رکھے تو گویا مراد یہ ہو گیا کہ صحابہ جو عبداللہ بن زبیر تھے اور حضرت معاویہ تھے جن کا بیس سال حکومت تھا ان کے حکومت پہ پھر ملک العقدار کا لیبر چپکائیں گے اس پہ تو امت کا اجماع ہے نا اجماع ہے امت کا اجماع نہیں کہنا اجماع کا مطلب میں نے کچھ ہو جاتا ہے نا اور پھر حدیث کی تشاریح ہوتی ہے ہر کوئی اپنی زوگ اور فہم کے ساتھ تشریح کر لیتا ہے میں نے اس حدیث کو جو صفینہ کی حدیث ہے اس کو میں نے کہا کہ جب یہ مجھے حدیث ملی رہا کی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخری جب خلافہ راشدہ دوبارہ قائم ہوں گی وہ آخری تیس سال کی ہوں گی اچھا بھائے ایک سوال پوچھوں چھوٹا سا مجھے صاحب آپ کی اجاعت سے آپ نے حضرت معاویہ کو شامل کیا اس پر آپ نے کہا کہ وہ مہدین میں پھر آپ عبداللہ اپنے زبیر پر چلے گئے یزید کو کیوں نہیں شامل کر رہے تو اس پر بھی آئے گا بیٹا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ سیریز چل رہی ہے خلیفہ تو ہے نا کس بنات پہ آپ اس کو نکالنا یہ مجھے سمجھا حضیزید ظالم تھا ظالم تو یہ تو آپ کے لئے تھا ہو سکتا ہے کسی کے لئے خلیفہ تو تھا اب میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں ایک بات ہے کہ یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ امام حسین نے ان کو کیوں نہیں 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 وہ اگلہ کی ٹوپنگ ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بات کھارا میں کہلوں ایک سیریز سل رہی ہے آپ نے بالکل صحیح سیریز ایڈ کی کہ حضرت علی کرم اللہ وچو اس کے بعد آپ نے کہا رکو نہیں آگے بڑھو عبداللہ اپنے زبیر تک آؤ تو آپ نے بیچ میں سے ایک آدمی نکالا ہے وہ کیوں نکالا ہے دیکھیں بات سیدھی سی ہے امام حسین کی شہادت کے بعد عبداللہ بن زبیر جو ہے مخالف ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا انہوں نے خلافت قائم کر دی تھی اپنی جو حجاز میں تھی مقہ مدینہ ان کی شہادت سے پہلے کون امام حسین نہیں امام حسین کی شہادت ان کی شہادت سے ایک دن پہلے کون خلیفہ ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرمایا ہے کہ بارہ خلافہ ایسے ہوں گے میری امت میں جو اسلام کو غالب رکھیں گے تو آپ وہ پیکن چوز کریں گے یہاں سے دو خلیفہ وہاں سے ایک خلیفہ پھر منس کریں علماء جو ہے وہ پانچوے خلیفہ وہ گنتے حضرت عمر بن عبداللیزی اس کو جن کا پینتیس سال کے بعد جو ہے کمت بنتی ہے ان کو خلیفہ راشد جانتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ تیس سال ہیں جو کہ حضرت امام حسن پہ فتام بزیر ہوتے ہیں خلافت راشدہ جو منحاج نبوت پہ اس پہ ذرا کلیرنس دے دیں مجھے اس پہ تو کلیرنس یہ ہے کہ خلافت راشدہ وہی ہے جو چھ مہینے حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مکمل کر کے تیس سال مکمل ہوئے انہوں نے ایک بات جو کی اس میں جو میں ان کی طرف داری کروں گا یہ ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ ان دونوں حضرات کی خلافت کو بھی میں اسی طرز پہ سمجھتا ہوں یعنی خلافت راشدہ نہیں ہے وہ راشدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں مہدیین میں ان کے شمال ہے دیکھیں مہدیین بحیثیت صحابہ کے میرے لیے بھی ہیں پیش شک وہ صحابہ ہیں دونوں منحاج نبوت پہ ہیں وہ وہی تیس سال کے اندر شامل ہو نہیں وہ تیس سالوں میں شامل نہیں ہے خلافت راشدہ حسن پہ مکمل ہے لیکن وہ جو بعض ہمارے حضرات اٹھکیات معاوی رضی اللہ تعالیٰ کے بیس سال کو وہ ظالم بادشاہ اور وہ جس نے دین کو برباد کیا الگ ٹوپک الگ ٹوپک اس میں میں ان کے ساتھ ہوں کہ وہ شامل نہیں ہے عبداللہ بن زبیر اس میں شامل نہیں ہے یزید کا معاملہ ایک الگ ہے یہ جو ہمارا ٹوپک ہے اس ٹوپک میں میری ایک درخواست ہے تیجانی صاحب اور ہم دونوں بڑے جذباتی لوگ ہیں آوازیں دونوں کی انچی ہیں ہم جب بیٹھیں یا کہیں پر بھی آپ بیٹھیں بار بار یہ حضرات فرمارے ہیں کہ میں محقق میں نے تحقیق کی محقق آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہیں پر جاتا ہے تو وہ اپنی تحقیق دیکھیں آج کل تحقیق کچھ نہیں ہے آپ نے اس کیسے اٹھانا ہے قیامت کے متعلق جتنے بھی محققین گزرے ہیں دیکھیں امام احمد بن حمر رحم اللہ کے قول میں آپ کو آپ کے میروگرام کے توسط سے سارے انہیں فرمایا تین چیزیں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے یعنی ان کتابوں پر آپ نے آنکھ بن کر کے کبھی اعتبار نہیں کرنا ہے جی تفسیر تاریخ اور قیامت کی علامتیں جن کتابوں میں یہ امام احمد بن حمر کا قول ہے کہ یہ چیزیں ان میں کسی بھی چیز پر آپ نے آنکھ بن کر کے اعتبار نہیں کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں اتنی منگڑت باتیں شامل ہو چکی ہیں تفسیروں میں بھی تفسیر بڑی پڑی ہے منگڑت روایتوں سے تاریخ جو ہے اگر تاریخ میں واقع دی کو اٹھاتے ہیں تو اس نے کیا کچھ لکھ دیا آپ اگر یہ ملاحم کو اٹھاتے ہیں تو ملاحم میں ابو نعیم اتنا بڑا آدمی کبھی امام بخاری کا استاد ہے لیکن ان کی کتاب کے اوپر میری اپنی تحقیق ہے کہ ان کی روایت کتاب میں بے انتہام انگڑت روایتیں ہیں میں یہ ارز کروں ہوں موتی صاحب کہ اب تک ہو سکتا ہے کسی محقق نے اس انداز سے ریسرش نہ کی مثلاً حضرت امام عاظم امام بو حنیفہ نے جو ریسرش کی جو جمع کیا فقہ پہ کام کیا وہ اس سے قبل اس انداز پہ نہیں ہوا تھا آپ کو موقع ملا آپ نے کیا ہو سکتا ہے دیدانی صاحب نے اس پہ موقع پا کے سناد کو جمع کیا استمباد کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ کے غلط کہتے ہیں کہ جی پہلے نہیں ہوا تو دب بھی نہیں ہو سکتا یہ میں جواب لینا چاہ رہا ہوں ان کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں اس بات پر دیکھیں دو باتیں ہیں میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ اگر یہ یہ کہتے ہیں یہ میری گھڑ فیلنگ ہے میری فراست ہے میری سمجھ ہے انا استمبت تو منہ دا میں نے اس سے استمباد کیا جیسے امام بونی فریم اللہ فرماتے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں دیکھیں دو بات ہے نا یہ کہتے ہیں استمباد نہیں ہے میں احادیث سے ثابت کر کے بتاؤں گا آپ ایسا کہتے ہیں جی یہی دعویٰ تو کر رہے ہیں ان کی بات میں مادرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے پہلے تو یہ خود شورد کرتے رہے ہیں جب میں نے شورد کیا تو کہنا آپ شورد مت کریں دیکھیں نا بعد یہی آتی ہے پھر یہ اپنی مرضی سے جو چاہے بولے چاہے آپ کو میں نے کہا کہ جب میں استمباد کر رہا ہوں تو دلائل اس کے کیا ہوں گے قرآن اور حدیث اپنے خیالات تو نہیں ہو سکتے کہ میں نے خواب مجھے آ گیا جو ایک صاحب ہے جو خواب دیکھتا رہے پچھلے دس سال سے تو اس کو آج مہدی بنا دیا گیا ہے تو ایسی تو بات تو نہیں ہو سکتی پھر آپ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں کہا تو بھائی دیکھیں یہ ضروریات ہوتی ہے کسی زمانے فقہ کی ضروریات تھی تو آج میں فقہہ نکلے کسی زمانے میں مفسرین کی ضروریات تھی اب قیامت کی ضرورتی تو آپ نے کہا ہے اب یہ وقت اتنا قریب آگی نہیں اس میں میں اکیلا نہیں ہوں اچھا پوری ٹیم ہے نہیں نہیں مادرت کے ساتھ میں اپنی ٹیم کی بات نہیں کر رہا ہوں اور علماء ہے ڈاکٹر اپنا طاہر قادری صاحب نے بھی دوہزار چھے میں ایک باقیدہ سپیش دی ہے اور انہوں نے کوئی آگے کوئی چھے سو آٹھ سو سال کا کوئی برس گناہ دیا ٹھیک ہے نا میں نے کہا کہ جلالدین سیوتی نے ایک کتاب لکھی ہے مجازفہ امہ بی الف اس میں ہے اب مجھے کیونکہ کتاب سوڑ نہیں رہا ہے کیونکہ وہ میرے پاس کوئی بات تو اس طریقے سے علماء نے کام کیا میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ علماء آج بھی کام کر رہے ہیں ابھی میں نے کتاب پڑھی تھی عربی میں ان کا شیخ بھل گئے تعلید اور تعریف کے نام سے انہوں نے بڑا کام کیا وہی کام کیا جو آپ نے کیا ہے نہیں نہیں ہر ایک کا اپنا الگ الگ کام ہوتا ہے لیکن کام کیا ہے ان کے کام سے میں مستفید ہوا ہوں آپ مستفید ہوئے ہیں اب بزل محجود خلیل سانپوری صاحب میں ان کا نام بھل گیا علماء سانپوری صاحب حلیل احمد سانپوری ہاں انہوں نے بزل موجود میں جو حدیث ہے اس کی کسی تشریح کی میری دماغ میں بیٹھ گئی میں نے کہا انہوں نے بہت اچھی بات کر دی ہے مجھے بہت ہیلپ مل گیا ٹھیک ہے نا تو ایسی باتوں کو ہم لے کر چلتے ہیں صحیح ہم اپنی طرف سے چلتے نہیں یہ ہو گیا حدیث ملی میں نے کہا بائیس سال لگے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے میں کہ علماء نے پہلے کیوں کیونکہ یہاں بھی درست نظامی پڑھایا جاتا ہے نہیں کہہ رہے ہیں کہ حدیث پڑھایا جاتا ہے لیکن علامت السا علم السا کے مطابق آخری دو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مجھے علماء نے کہا میں نے پوچھا ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آخری دو سال میں بس اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح آپ کی علم میں آجا ہے اب یہ بات کر رہے ہیں اب جو علماء اس سے بات کر چکے انہوں نے کہا کہ ہم آخری دو سال میں پڑھتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے پیش کی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سند نہیں پیش کی آپ پہلے انکار کر دیں کہ حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک تو یہ انکار ہوتا ہے یار یہ تو جھوڑ بڑھا تاریخ کے مطالق تاریخ کے تحیم کے مطالق کہ یہ پندرہ سو سال ہے یہ ستر سال رہے گئے یہ پینتیس سال والی حدیث یہاں کے مطالق ہے یہ ستر سال والی یہاں مطالق ہے میں تمام اہل سنت کی طرف سے سراسر انکار کرتا ہوں کہ یہ ایک منگڑک بات ہے اور تیجانی صاحب ایک کتاب نہیں دس ہزار کتابوں کے امبار لگا دے یہ اس تاریخ کو کہ پندرہ سو سال اور یہ ابھی بائیس سال رہے گئے چبیس سال رہے گئے اٹھائیس سال رہے گئے آپ کو ڈی ورڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا ڈی ورڈ کر رہے ہیں ڈی ورڈ کر رہے ہیں کیسے کہ وہ پبلک جو سن رہیں گے وہ کہیں گے بھائی میں نے کہا میں نے استمباد کیا ہے حدیث سے میں نے نہیں کہا ہے اب پھر بات ہے نا کہ حضور جب کہہ رہے ہیں کہ آدھے دن کی محلت ایک ہزار کی بار تو ہی پندرہ سو بات ہو گئے ہم تو ریر ہیں ہم نے بتایا تاریخ کب سے جرا ہوئی تاریخ حضرت عمر کے دور سے جرا ہوئی تو ہم اس تاریخوں کو جھٹلائیں جس میں ہم رہ رہے ہیں سوقت ان حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر ایک چیز نکھر کے سامنے آ جاتی ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو کچھ سمجھ بایا یہ عوام کو دکھا دینے کی بات ہو جاتی جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث میں نہیں آئے حدیث میں تو آپ کو بہت سی چیزیں نہیں ملیں گی لیکن فقہ نے اس کو سمجھائی ہے ٹھیک ہے نا اب یہی رفعہ ہے جن کا معاملہ ہوتا ہے آپ اس میں نہیں لڑتے نہیں لیکن وہ تو حدیث میں ہے وہ کہہ رہے ہیں نمبرز بتا دیں حدیث میں ہوتی ہے نا لیکن وہ کو یہ تھا یہ حدیث صحیح ہے وہ فقہ ہے چیز ہوتی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جھوٹی حدیث ہی دکھاتے کوئی صحیح ہے یہ ان کا میرے پر قرض رہے گیا بہترین یہی بات ہو رہی نا نہیں میں نے کب انکار کیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں پاگل ہوں کہ میں کو اپنی طرف سے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھوں اور اپنا ڈھکانہ جہنم کر دوں کہوں کہ یہ رسول اللہ نے کہا اور اپنا ڈھکانہ جہنم کر دوں میں پاگل ہوں کیا حدیث کے حوالے سے ہی رکھ کر ایک بات صاحب نے آئی سولیڈ ہے بہت بہت شکریہ فاروق تجانی صاحب آپ کا آپ کی توجہات کا امید یہ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو اچھا چل رہا ہے اس میں نیکس ٹائم ریفرنسز بھی آئیں گے احادیث بھی آ جائیں گے جیسے کہ عبدالباقی صاحب کا دعویٰ ہے اور ظاہر ہے ان کا تقاضہ ہے سولیڈ ہے میں بہت شکر گزاروں مفتی عبدالباقی اخوانداد صاحب آپ کا آپ کی توجہات کا اور پروگرام اچھا جا رہا ہے میں مطمئن ہوں تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں کوئیسنز رکھیں گے اس کیوں ہم بقیدہ آگے لے کے چلیں گے نتیجے پر ضرور آئیں گے نتیجہ کیا ہے اس میں ذارہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم یا تو سمجھ جائیں کہ یہ جو استمبات ہے یہ سولیڈ ہے اور ہم اس حوالے سے اگاہ ہو جائیں یا پھر ہم کہیں کہ نہیں اس کے پیچھے کوئی مضبوط سقیل چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے میں آپ سے شکریہ کہنا چاہتا ہوں اور پھر ایک اور سیریز میں آپ سے ملاقات ہوگی ویسر بانی کو آپ اجازت دیں گے اپنا بہت خیال رکھیں گے اور دین کی طرف دوڑے چلے آئیں گے توجہات مرکوز رکھیں گے اللہ کی امان میں